بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آئیے جدی دربی زبان سیکھیں کہ اناسیوے کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا سبق اس میں بھی عنوان نہیں ہے سرخی نہیں ہے خبر کا ابتدائی حصہ ہے آپ عبارت سن لیں اعلنت جماعت حزب اللہ اللبنانیت فی ساعت مبکرت من صباح اليوم الثلاثاء انہا اسقطت مسیرت اسرائیلیت بساروخ ارض جو فی جنوب لبنان اعلن اعلان کرنا یہ لفظ بار بار آتا ہے اعلان کرنا اس کا مفہول بھی انہا انہا اسقطت دوسری سطر میں انہا اسقطت یہ اس کا مفہول بھی ہے پورا جملہ ایک ہی ہے یہ تین سطریں سب مل ملا کر ایک ہی جملہ ہے اعلنت کا فائل ہے جماعت حزب اللہ اللبنانیت اللبنانیت جماعت کی صفتیں اس لئے سے مرفوع پڑھیں گے حزب اللہ یہ جماعت کا مضافلہ ہی ہے جماعت حزب اللہ یہ اضافت بیانیاں کہلاتی ہے جو اپنے نحف اور بلاغت وغیرہ کی کتابوں میں پڑھی ہوگی نہ پڑھی ہو تو اس کی وضاحت اس کی تعریف مثالوں کے ذریعے سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کسی بھی کتاب میں فی ساعت مبکرہ صبح صویری من صباح اليوم آج صبح صویری ساعت مبکرہ صبح کی جلدی یا پہلی یا ابتدائی گھڑی میں یہ لفظی ترجمہ اور صبح صویری کر سکتے ہیں ہم انہا یہ مفول بھی ہے اعلنت کا اور ہا زمیر کا مرجہ ہے جماعت حزب اللہ اللبنانیت اسکت یسکت اسکاتن اس کا معنی ہے گیرانا گیرانا مار گیرانا مسیرہ ڈرون کو کہتے ہیں مسیرہتن اسرائیلیہ اسرائیلی ڈرون یہاں ہے مسیرہتن اسرائیلیہتن کیونکہ اسقطت کا مفول بھی ہی ہے بساروخ ساروخ میزائل کو کہتے ہیں جب میں اس کی سواری خاتی ہے یہاں یہ پورا ایک لفظ اضافت کے ساتھ یہاں بھی اضافت بیانیاں کے ساتھ یہاں بھی ہے ساروخ ارض جوون ارض جوون یا ارض جوون اس کو کیا پڑھیں گے یہ چونکہ موجودہ زمانے کی ایک نئی ترکیب ہے اور نحو میں اس کی مثالیں ملتی تو ہیں کہ دو لفظوں کو دو اسموں کو ملا کر ایک کر دیا جائے تو وہ ترکیب مرکب منعصرف یا ترکیب منعصرف کہلاتی ہے مگر اس کی یہاں تطبیق ہوگی یا نہیں ہوگی ماہرین نحو ہی بتا سکتے ہیں بہرحال یہاں یہ اس طرح سے ہے کہ ساروخ ارض جوون زمین سے فضا میں مار کرنے والا میزائل اسے کہتے ہیں ساروخ ارض جوون ارض جوون کو ملا کر ایک لفظ کر دیا گیا ہے کیا گیا ہے نہیں کیا گیا ہے نحو قائدے کی اس مشہور قائدے کی اس پر تطبیق ہوگی یا نہیں ہوگی اگر ہوتی ہے تو یوں پڑھیں گے بیساروخ ارض جووہ بیساروخ ارض جووہ مگر وہ مجھے ٹھیک نہیں لگتا بیساروخ ارض جوون پڑھیں تو تھوڑا ٹھیک لگتا جنوب لبنان ترجمہ دیکھیں اعلنت جماعت حزب اللہ اللبنانیہ فی ساعت مبکرت من صباح اليوم الثلاثہ آج منگل کے روز صبح صبیرے لبنانی جماعت حزب اللہ نے اعلان کیا کہ اس نے انہا اب یہاں سے ترجمہ ہوگا پہلے الثلاثہ تک ترجمہ ہوا آج منگل کے روز صبح صبیرے لبنانی جماعت حزب اللہ نے اعلان کیا کہ انہا اسقطت مسیرت اسرائیلیتا بساروخ عبد جوون فی جنوب لبنان کہ اس نے جنوب لبنان میں زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کے ذریعے یا میزائل سے ایک اسرائیلی ڈرون مار گرایا ہے مسیرت ڈرون ایک اسرائیلی ڈرون مار گرایا ہے کہ اس نے جنوبی لبنان میں زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سے ایک اسرائیلی ڈرون مار گرائیا ہے تو ترجمہ اچھی طرح سے سمجھیں عبارت کا ربط دیکھیں سمجھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو سکے تو ہماری چینل کو اور آگے طلبہ تک علماء تک شائقین عربی زبان تک پہنچائیں پہنچانے کی کوشش کریں اور اس طرح ہندوستان میں اور بلکہ پوری دنیا میں عربی زبان کی نشر و اشاعت کا اس کی ترویج کا حصہ بنے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نصر الدین قاسمی خادم دارہ مرکز المعارف جودپور راجستان